بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذی نستفا توکلتو علی لحی اللذی لا یموت توکلتو علی لحی اللذی لا یموت توکلتو علی لحی اللذی لا یموت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم یک اللہ شریکن فی الملک ولم یک اللہ علی من الزل وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمَرِ وَحْلُ الْعُقْدَ دَمِ الْلِسَانِ وَحْلُ الْلِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَئِوْتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهِ حَمْدُوْسَنَا دِلَيْكِ اللہ وحدہ اللہ شاریک دی ذاتِ پاک ہے دارودِ پاک دِلَائِ ختم الرسل اشرفِ امبیاء جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی وسلم دی ذاتِ مقدسہ ہے حضرات میں سب تو پہلے مالک الملک سچی اور پکی کے بریائی دے مالک دے سامنے دعا گوہا کہ اے اللہ جتنے لوگ بائید اور قریب تو اے اللہ تیرا دین سمجھن لے آئے اور محبت نہ بیٹھ کے تیرے دین دی عظمت اور بلندی لئی بیٹھے اللہ سب تے عربوں اور خربوں رحمت نازل فرما اے اللہ جتنے لوگ مانمی طورتِ پریشان سب دیا پریشانیاں دور فرما جو لوگ محلق امراض اندر مقتلاء اے اللہ سب نو سہتِ کاملاتا فرما اے اللہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث زلہ مظفر گردی کی عادت امیر اور نازم اور انہ دی ٹیم انہ دے رفاقہ اور کبینہ اور شورا اور دوسرے ورکر اور کارکن یود فورس دے نوجوان اے اللہ سب دیا محنتا اور کوشاں قبول و منظور فرما اور اپنی بارگاہ اندر عجرِ عظیم اور عجرِ قبیر اتا فرما حضرات میرے تو بعد جماعت دے امیر اور جماعت دے سرپرس صوبہ پنجاب دے تشریف فرما نے میں آپ حضرات دے سامنے جہاں انوان ہے ختمِ نبوت میں اس دا آغاز اس مقام کو کرنا چاہنا کہ عظمتِ قرآن و حدیث اور اہلِ حدیث عظمتِ قرآن و حدیث اور اہلِ حدیث کہ قرآن اور حدیث دی عظمت کیے اور اہلِ حدیث اس ملک اندر چندہ کیے اہلِ حدیث دی اس ملک اندر جو فکر ہے اور سوچے وہ کی کرنا چاہتا ہے وہ دی سوچ میں کی ہے انشاءاللہ عظمتِ قرآن و حدیث اور اہلِ حدیث اور پھر آخرتیں دس آنگا کہ جو اہلِ حدیث چندہ ہے جو وہ چندہ ہے اور اگر وہ کر گیا تو انشاءاللہ پھر عوضہ عجر بھی دو ملک اندر دس آنگا پائی جان بڑا اللہ دا شکر ہے اللہ پاک دی خاص رحمت ہے کہ اہلِ حدیث دستر نہ انتہا دے کہ او اپنی افتدابی قرآن حدیث تو کردے انتہا بھی قرآن حدیث تے کردے قرآن افتدابی قرآن حدیث اور انتہا بھی قرآن حدیث سوال پیدا ہندہ کہ قرآن حدیث کیا ایک کوئی چیز ہے یا کوئی فرق ہے کیا ایک کوئی چیز ہے یا کوئی فرق ہے پائی جان مسلک اہلِ حدیث ہے دعفتِ اہلِ حدیث ہے منحجِ اہلِ حدیث ہے اور نصریہِ اہلِ حدیث ہے کہ اللہ پاک دی تیندبی پاک دی ذات الگ لگ گئے پر بات دمہ دی بات دمہ دی ایک کوئی ہے قرآن اللہ دا کال ہے قرآن کی ہے اللہ دا کال قرآن اللہ دا کلام اور حدیث نبی پاک دا کال قرآن اللہ دا کال حدیث نبی پاک دا کال جیڑا اینا دھوانو مننے اور اونو آن دینے اہلِ حدیث اونو کی آن دینے اہلِ حدیث اللہ پاک اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنی کلام اپنے کال اور اپنی اس کلام حدیث ساکھیا ہے آئیے ربدا قرآن پیش کرو مولانا علامہ شیخ الحدیث ابراہیم پتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں آپ دعا کریں اللہ پاک صحت بھی عطا فرمائے اور صحت اور ایمان والی لمبی زندگی انعائد فرمائے جو جو تاکہ جماعتی ماشاءاللہ دے دا دیر تک سپر بھی ان فرمان اللہ پاک ساڑھے نا بسرگان دے ان علمات دے کروڑو رحمت نادل فرمائے ایدھے کرسی تلیاؤ نارے تکبیر نارے تکبیر پیچھوہ جواب نارے تکبیر عقیدہ ختم نبو آتا ساڑ دارے ختم نبو مسئلہ کے آل حدیث علماء آل حدیث نارے تکبیر میں نہیں آندہ اللہ بھاگ دے تیس بارے کہہ رہے اللہ بھاگ دے تیس بارے کہہ رہے کہ اللہ بھاگ نے اپنی کلام نو اپنے کول نو حدیث کیا آئیے سرا جناب جناب بھاگ دی جو نبی بھاگ نے دیکھ آئیے نبی بھاگ دی حدیث ہے اور اللہ بھاگ نے اپنے کول بھی حدیث دیا اللہ اللہ پا فرم دی لے فالی یا تُ بھاگ دی سم مس لے ہی ان کانو سوا دیں کی اللہ اللہ بھاگ فرم دی کائنات دی لو کو میرے نبی دی حدیث دا انکار کر دے لفظ حدیث تو کھچ کھان دے لفظ حدیث دا انکار کر دے ایت ایت ایسا لفظ جرے نلم نومی پیار فالی یا تُ بے حدیث میں سلے ان کانو سوا دیں کی اگر تُ ہی سچ یا اے جیری میری کلام جنہوں قرآن مجید آکھ جان اللہ پا گریا کیا اے میری حدیث ہے اے میری کلام میں یہ میرا کال ہے کسی اگر سچ اے دا وگرے اس جیسا لیا آئیے ذرا دوسرا مقام اللہ پاک نے اپنی کلام حدیث آگیا ومن اصدگ من اللہ حدیث کسے مقام تیا گیا افا بے حاض الحدیث ان تم مدہ نون کسے مقام تیا گیا افا من حاض الحدیث تاج بھول آئیے ذرا اللہ پاک فرما دے لیں بڑے محبت دے نال فمال حائل قوم بڑے افسوس نل کر لیں اس قوم نو کی ہو گیا فمال حائل قوم لا یق دون یف کہون حدیث سا اس حدیث نو سمجھ دیں نہیں میں صدقے جانا میں قربان جانا اللہ پاک نے اپنی کلام قرآن حدیث آگیا ایک مقام اللہ پاک نے قرآن در نبی پاک دی گلن حدیث آگیا آئیے سرا زور نہ سنی آئیے سرا توجہ نل سنی آج دو منٹ خور کر اللہ پاک مجید بھاگ میں صدقے جانا نہ ساڈا جناب علی ٹائم زیان ہوندہ نہ پیسہ سر کیتا ہو زیاد جاندہ کیوں ساڈا پیسہ بھی ٹائم بھی جناب علی بھائی الہی تے لگ رہے آؤ زرا اللہ پاک فرما دے لیں ایک کائنا دے لوگ ایک غلط مری پرانی ایک اور رب دا بندہ جنہ اللہ دے رہا اندر بڑیاں قربانیاں دیتیاں کیتے بھکت حکم رہاں نہ ٹکرہ کیتے آگویج چھالا ماریاں میں بھائی دیتیاں 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 رب نو بھائی سفی رسول میں نوم یتنو آلائی آیا تیگا بھائیو علی مول کیتاں بھول حکم اللہ ایسا بیٹا دے ایسا رہ پر دے مستق بیل میں چا جیڑا اس تائن نو پاک کر دے او دی ہر گل ہر کال جیڑ ہر فیل حکمت نل پر ہو جاؤ تمام محد سین تمام تفسیر دے مام نے لکھی حکمت مراد نبی پاک دی حدیث آئے دوسرہ مقام کام آئے سال فی کم رسول من کم یت ل آلائی کم آیا تی ویو زکی کم ویو علم کم کتاب حکم یہ تھے بھی حکم تم رار حدیث اہل حدیث آئے جناب تیسر مقام لقد من اللہ علی المؤمنین عزب صفیم رسول من انفوسیم یت ل علیم آئی تی ویو زکی ویو علیم ہو مل کتاب وال حکم ویو انکان ہو ویو انکان ہو من قبل لفی زلال مبین اللہ اللہ با فرما دینے میں چوتھا مقام پڑ پھر سمجھانا ترجمہ کرنا اللہ با فرما دینے نصب اللہ واف السماوات واف فل فل ارز والک القدو سل عزیز الحکیم ہو اللہ باس فل ام جین رسول من هم یت ل علیم آی یو تی ویو زکیم ویو علیم ہو القتاب وال حکمہ جسے مقام تیا کیا جوت الحکمہ تا میں یا شا اللہ جنہوں چاہے حکمت علم دے اللہ جنہوں چاہے حدیث علم دے ویو یوت الحکمت فقد او دیا خیرن کسیر اللہ کتاب و سنت دی دولت مال عمال فرما بائی جن مسل کے اہل حدیث ہے اور اے ہوئی دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی پورے ملک اندر کے ذات لگ لگے بعد ایک کو یہ اہل حدیث ہو وے جو نہ توحید وچ امیزش ملاوت گوارا کردہ پساند دے بھور گلوں دی نا منحج اہل حدیث تے اہل حدیث او وے نہ توحید وچ امیزش ملاوت گوارا کردہ نہ نبی پاک دین سالت اندر امیزش اور ملاوت گوارا کردہ بھور بھور امیزش کرن نبوت حوالے بھور او ابیزش کرن چاہے تکلید بے حوالے اہل حدیث نہ توحید گوارا کردہ نہ رسالت بے چاہے گوارا کردہ عظمت قرآن و حدیث تائیت نبی پاک نے فرمایا سی کہ جو انہ دماغ لگ جائے جو انہ دماغ احترام کرے بالکال بھی بالفعل بھی اور ظاہری اور بان بھی اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں عجر عظیم نہ نباس دیاں گا انہوں دنیا دی کوئی طاقت مٹھا نہیں سکتی بلکہ ایک ایسا مقام جتے اللہ پاک نے پائی جان اہل بیعت نو دھوٹ ٹوٹ آکھے کہ تُسا سوائے قرآن تو سوائے حدیث تو اور کوئی شاہ یاد ہی نہیں کر لی اور کسی چیز والا تک نامی اگل گور نہ سنے آجے اللہ پاک نے اہل بیت نو ازواج متحرات نو اور جھڑی سوئیت فکر ازواج متحرات دی اے اہل پیت دی اہل اہل ادیس دی آدھے اللہ با فرمان دنے اے اہل با تو انہوں اور کسی شہن دی ضرورت اور کسی کتاب دی ضرورت نہیں دو دو چیز کھو نو یاد کری کرو وز پور مینا آیا دل والا حکم ایک اللہ دی کتاب آدھو سری نبی پاک دی حدیث یہ دو چیزہ نو یاد کرو تے نتیجہ کی نگلے گا جدو قرآن و حدیث تے دوسری پکے ہوگے لگ جوگے قرآن حدیث نو اپنی زندگی دا اللہ میار پنا لوگے آگے اللہ پاپ فرما دینے پھر نقشہ عسیہ بناوانگے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقاندhu والقاند absorb والصوادقین والزوادقات والسوابرین والصوابیرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات وَسْوَائِ مِنَا وَسْوَائِ مَادِي وَلْحَافِزِينَا فُرُو جَوْمَ وَلْحَافِزَاتَ وَزَّاکِرِينَ اللَّهَا کَسِی رَوْمْ وَزَّاکِرَاتَ آ دیکھ جنہا قرآن حدیث تُو یاد کرے اورت عمل کرے نتیجہ کی نگلے گا عبداللہ حلام مغفیرات عجران عظیم آم ایک حدیث پڑھ کے وضاحت کر جانا میں اجازت جانا من احبہ سننا تھی اور طریقے دے بڑے نے اور لوکان دے طریقے دے بڑے نے من احبہ سننا تھی ہر بڑا طریقہ چکی پھر دے ہر بڑے دی اپنے طریقہ بڑے دے اور سن لو من احبہ سننا تھی فاقا دی احبانی ومن احبانی کانا ما یا فیل جنہ حضرت مولانا عبدالرحمن شہین صاحب حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ملتان میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لیں اور اپنا خطاب فرمائے فضیلت الشیخ عبدالرحمن شہین صاحب حافظ اللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملنبی بعدا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکمنت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العالمین کے لئے ہے صلاة و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلمہ کی ذاتِ گرامی کے لئے اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں اس خالق اور مالک نے مجھے اور مجھ سمیت ہمارے جتنے واقعی قائدین اور علماء کرام مخطباء اور زعماء ملت اور آپ احباب کو یہاں پر اللہ نے جمع کیا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اور ہمارے قائدین علماء اور خطباء عزام کی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت کے لئے قبول و منظور فرمائے میں اپنے اس علاقے میں ہمارے معزز محبادان جو کہ تشریف لائے ہیں بالخصوص امیر پنجاب فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا عبد الرشیل حجازی صاحب حافظ اللہ تعالی اور اسی طرح نازم علی صبح پنجاب محترم فضیلت الشیخ جناب حافظ محمد یونس آزاد حافظ اللہ تعالی اور صبح پنجاب کے سرپرست اور ہم سب کے دلوں کے دھڑکن فضیلت الشیخ مراظر اسلام حضرت علامہ سید سبتہ انشاء صاحب نکوی حفظ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ دیگر تشریف لانے والے جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں ہم ان کو تہ دل سے یہاں تشریف لانے پر احرم و سہلم و مرحبا پیش کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان قائدین کا یہ طویل سفر اپنی رضا و رحمت کے لئے قبول و منظور فرمائے دن رات کی جو محنتیں ہیں جو اسفار ہیں مسئلہ کے اہل حدیث کے لئے اللہ کی توحید کے لئے نبی اسم کی سنت کے لئے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لئے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ رب العالمین مزید توفیق اور ہمت و سطاعت بھی نصیب فرمائے اور جو اللہ توفیق آتا کر سکا ہے اللہ اسے بھی قبول و منظور فرمائے مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ مزفرگڑ کے ذریعے اعتباب آج یہ اس علاقے میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی میں زلی قائدین اور تمام ذمہ داران اور اہد داران مرکزی جمعیت اہل حدیث کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے معابنین اور منتدمین ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو عجر عظیم اتا فرمائے ختم نبوت کا موضوع بالخصوص ان آخری ایام میں یا آخری دنوں میں اور آخری اس عرصے میں جو قیامت کا قرب کا فتنوں کا ایک دور ہے اس کا تحفظ اور اس عقیدت کا اضحان بالخصوص اس دور میں اہل ایمان کے لیے اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل حدیث کے اوپر اس کا اظہار اور جھوٹے مدعیان نبوت کا رد یہ اہل حدیث کے اوپر اس وقت فرض ہو چکا ہے انٹرنیٹ اور میڈیا کے اوپر یہ فتنہ بڑا پھیل رہا ہے صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بھی کچھ اپنے نوجوان اس سے بسا وقت متاثر ہو جاتے تو اس دور میں اس فتنے کی مکمل آگاہی کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے اور جھوٹوں کے رد کے لیے لازم اور ضروری ہے ہمارے نوجوان بھی ہمارے بوڑے بھی ہمارے بزرگ بھی ہمارے بچے بھی صحیح طور پر شریعت کے وہ دلائل جو ختم نبوت کے ٹھوس اور قطری دلائل ہیں ان سے علمی طور پر مسنع ہونا اور ان کو جاننا بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے اور اسی سنسلے میں ہی یہ کانفرس اور پروگرام منقل کیا گیا ہے الحمدللہ ہمارے قائدین تشریف نہ چکے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کے خطاب بھی اور اس طرح مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب لکوی اور پھر ہمارے اس علاقے کی ہر دیل عزیز شخصیت مفکر اسلام فضلت الشیخ حضرت العلام محترم جناب پروفیسر محمد عبراہیم بھٹی صاحب حفظ اللہ تعالی عافاہ وشفاہ ورعاہ ان کا بھی انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے بس آپ آپ سے یہی گزارش کہ دل جمی کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے ان مہمانوں کے خطابات کو سنے اپنے ذہنوں اور دلوں دماغ کو قرآن و سنت کے نور سے منور کریں اور قرآن اور حدیث کے سمندر میں غتزن ہو کر علماء اکرام لالو یاکوت اور ہیرے نکان نکان کلاتے ہیں آپ احباب کے لئے تو انشاءاللہ علماء کے اصل بیانات ہوں گے میں صرف حکم تھا آیات وعنے سننے کے لئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو آج ہم وقت سارا جو ہے وہ انشاءاللہ ہفنے مہمانوں کو دیتے ہیں اب میں سٹیج کے منتظمین سے گزارش کروں گا کہ حسب ترتیب مہمانوں کے لئے جو ہے اس پروگرام کو کنٹینیو جاری رکھیں سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک جزاکم اللہ خیر سبحانتو موسیقی